اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو دوستو آپ کے ساتھ پی ایس ایل دوہزار بائیس کے سیزن سیون کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹس شیئر کروں گا پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کی ٹیم کے لیے گوڈ نیوز نکل کر سامنا ہی ہے اور جو لاہور کلندر کی ٹیم ہے اس کے لیے تھوڑی سی مایوز کن خبر ہے کہ ان کا اہم ترین کھلاڑی اپنا ابتدائی میچ جو ہے وہ میس کر سکتا ہے دوستو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کروں گا دوستو پی ایس ایل کا آغاز ہونے والا ہے ستائیس جنوری سے سیونتھ اڈیشن کا آغاز ہو جائے گا کراچی میں پشاور ظلمی کے زبردست قسم کے اوپننگ بلے باز حضرت اللہ ززائی جو ہیں دوستو پشاور ظلمی کو اب دستیاب ہوں گے پہلے میچ سے لے کر آخری میچ تک اور اسی طرح کراچی کنگز کے محمد نبی جو ہیں وہ بھی پہلے میچ سے لے کر آخری میچ تک دوستو کراچی کنگز کو یعنی کے فل ایڈیشن کے لیے اویلیبل ہوں گے جو نیدر لینڈ کے خلاف افغانستان نے اوڈیائے کے سکورڈ کی اناؤنسمنٹ کی اس کے اندر ان دونوں کھلاڑیوں کا نام نہیں آیا لیکن جو راشد خان ہے لاہور کلندر کے اور جو رحمان اللہ گرباز ہیں اسلام آباز یونائٹیڈ کے ان دونوں کا نام آیا ہے دوستو پچیس جنوری کو سریز کا اختتام ہو جائے گا پھر تین دن کا کارنٹائن کرنا پڑے گا لیکن جو لاہور کلندر کا ملتان سلطان کے خلاف ہو جو پہلا ڈے میچ ہے وہ راشد خان شاید مس کر جائے کیونکہ تین دن کا کارنٹائن پیریڈ ہے اور انتیس تاریخ کو پہلا میچ ہے لاہور کلندر کا اس کے علاوہ دوستو جو رحمان اللہ گرباز ہے اسلام آباز یونائٹیڈ کا تیس جنوری کو میچ ہونا ہے تو وہ میچ دوستو رحمان اللہ گرباز کھیل پائیں گے کیونکہ رحمان اللہ گرباز اویرے بال ہو جائیں گے تو بڑی گوڈ نیوز ہے افغانستان کے پلیئروں کے حوالے سے یہ چار جو کھلاڑی ہیں بہت ہی زبردست قسم کے بلے باز ہے رحمان اللہ گرباز رحمان اللہ گرباز رحمان اللہ گرباز جو ہیں وہ ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں اور جو راشد خان ہے وہ آر راؤنڈر ہیں اور محمد نبی ہیں دوستو میڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ تھی دوستو پی ایس ایل کے فینز کے لیے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب نہیں گیا